جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ نے ورڈپریس کو اننسٹال کرنا ہے اپنے سی پینل سے یعنی یہ ورڈپریس کو ڈلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جانا پڑے گا مجھے میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ آئیں تو اب میں آ چکا ہوں اپنے کمپیٹر کی سکرین پر دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا لوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو دوستو آپ نے یہاں پہ سی پینل میں آ جانا ہے یہ لوگن کر لینا ہے اپنے سی پینل اکاؤنٹ پہ کیسے آپ لوگن کرو گے جب آپ ہوسٹے اور ڈومین کو پرچیز کرتے ہو تو اس وقت آپ کو ڈیٹیل دے دیتے ہیں فار اگزمپل ڈومین ڈاٹ کم ڈاٹ کم ہے ڈاٹ پی کے ڈاٹ ان جو بھی ہے سلیش سی پینل یعنی آپ کی ڈومین آ جائے گی اس کے بعد سلیش یہ سی پینل آ جائے گا تو اس کو جب آپ سرچ کرو گے تو اس طرح کے سی پینل پہ آپ آ جاؤ گے اور یہاں پہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو کمپنی دیتی ہے آپ کے ای میل پہ یہ ساری ڈیٹیل دے دیتے ہیں یہ سی پینل کے لنک بھی آپ کو ای میل کر دیتے ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ نے اپنے پاس سیو رکھنی ہوتی ہے اگر نیکسٹ ٹائم آپ سی پینل پہ آ کے لاغن کرتے ہو تو آپ اس لنک کے تروں اور یوزر نیم پاسورڈ کے تروں آپ یہاں پہ سی پینل پہ لاغن کر کے آ جاتے ہو جب آپ یہاں پہ login کر کے آ جاتے ہو تو یہ soft Oculus app installer پہ کلک کرنا ہے اب یہ ہے wordpress ٹھیک ہے wordpress پہ کلک کرتے ہیں install demo overview option ہے یہاں پہ یہ overview پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس overview میں ہمارے جتنے بھی wordpress کی installation ہوگی تو وہ یہاں پہ تھیری ہوں گے یعنی جتنے بھی ہم نے wordpress install کی ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہوں گی ہمارے پاس تو ہم نے جس کو uninstall کرنا ہے simply ہم نے اس کو یہاں پہ یہ یہ cross پہ جب ہم کلک کریں گے تو وہ remove ہو جائے گی یعنی uninstall ہو جائے گی اب میں یہ والی جو ہے اس کو remove کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جس اس cross پہ کلک کرنا ہے اب دیکھیں وہ ہمیں کہتا ہے remove directory remove database remove database user کوئی چیز آپ رکھنا چاہتے ہو تو اسے uncheck کر دینا ہے میں ساری کی ساری چیزیں remove کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ uninstall کرنا چاہتا ہوں تو یہ remove installation پہ کریں گے کلک okay successfully remove ہو چکی ہے یعنی wordpress uninstall ہو چکی ہے اب ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں اس e-panel میں اور جو folder دیا گیا ہے یعنی جہاں پہ ہم نے install کی تھی wordpress اس کو بھی ہم لوگ remove کر دیتے ہیں تو یہ آنا ہے file manager میں یہ یہ ابھی ہم نے delete کی ہے uninstall کی ہے wordpress اس کو ہم نے کرنا ہے click اور یہ ادھر کرنا ہے delete پہ ہم نے skip the trash and permanently delete the file اس کو چیک کر دیں گے اور confirm پہ click کر دیں گے چلا گیا اب میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں دیکھیں wordpress completely طور پہ remove ہو چکی ہے uninstall ہو چکی ہے اسی method کو follow کرتے ہوئے آپ نے اپنی wordpress کو uninstall کر دینا ہے ہائی ہوپ یار یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو bell icon دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ click کر کے all پہ click کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا notification آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ